ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو انسان کی زندگی کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی حیرت انگیز واقعات کے بارے میں بتاؤں گا جس میں ایک بوڑھی عورت کی کہانی بھی ہے جس نے اپنی سلائی مشین میں کچھ ایسا چھپایا ہوا تھا جس نے اس کی فیملی کی زندگی بدل دی لیکن ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ایک ٹینک کی کہانی سے جس کے اندر سونا چھپا ہوا تھا اس آدمی کناب نک میڈ ہے اور یہ انگلنڈ میں رہتا ہے اس کو ملٹری کی چیزیں جمع کرنے کا بہت شاک تھا اسی لیے اس نے ای بے سے ایک پرانا اراکی ٹینک خرید لیا لیکن دوستو اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس ٹینک کے اندر کیا موجود ہوگا اس ٹینک کے اندر سونے کی اینٹیں موجود تھیں اور ان کی قیمت 20 لاکھ پاؤنڈز بنتی تھی یعنی 50 کروڑ روپے یہ سونا شاید 1990 میں کوئیت اراکی وار میں یہاں چھپایا گیا ہوگا بہرال اس آدمی نے فورن پولس کو اطلاع کر دی اس کا کہنا تھا کہ مجھے سونے کی کوئی فکر نہیں ہے میرے پاس یہ تاریخی ٹینک ہی کافی ہے دوستو ایک سال پہلے ایک آدمی مائیکل لایک کو زمین سے ایک سونے کا سکہ ملا یہ آدمی شاک کے طور پر میٹل ڈیریکٹر سے ایسے ہی سکیے تلاش کرتا تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ والا سکہ بہت سپیشل ہے دوستو دراصل یہ ایک تاریخی سکہ تھا جو تقریباً آٹھ سو سال پرانا تھا یہ تاریخی سکہ ساڑھے پانچ لاک پاؤنڈز کا بگ گیا اس سکے کو انگلینڈ میں ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے لیکن اس چھوٹے سے سکے نے اس آدمی کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی دوستو یہ اگلی کہانی اس ویڈیو کے تھامنیل کی ہے یعنی ایک بوڑھی عورت کی سلائی مشین میں کچھ ایسا ملا کہ اس کی فیملی کی زندگی بدل گئی دوستو اس آدمی کا نام کارل سبیٹینو ہے اور یہ اس کی چچی جینی وریستو ہے جینی ایک سلائی مشین استعمال کرتی تھی اور کارل کو ہمیشہ کہتی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری سلائی مشین کو کھول کر دیکھنا کارل کو لگتا تھا کہ اندر کچھ خاص نہیں ہونا لیکن جب جینی کی موت ہو گئی تو اس نے سلائی مشین کو کھول کر دیکھا دوستو اس کے نیچے سے ایک پینٹنگ ملی یہ پینٹنگ ایک اخبار میں لپٹی ہوئی تھی جو 1950s کا تھا لیکن دوستو یہ کوئی معمولی پینٹنگ نہیں تھی یہ پینٹنگ مشہور پینٹر پیکاسو نے بنائی تھی جینی کے شہر نے یہ پینٹنگ 1940 میں لرنن سے خریدی تھی اور آج اس پینٹنگ کی قیمت 25 ملین ڈالرز تھی یعنی 55 کروڑ روپے جینی نے دنیا سے جاتے جاتے اپنی فیملی کی زندگی ہی بدل دی دوستو اس عورت کا نام لوری ینگ ہے 2018 میں یہ عورت ایک پرانی چیزوں کے سٹور میں موجود تھی اس نے اپنے گھر کے لیے کوئی ڈیکوریشن پیس لینا تھا اور تب اس کی نظر ماربل کے اس چیچو پر پڑی یہ ایک سر تھا لوری کو یہ بہت پسند آیا اور اس نے اسے صرف اور صرف 35 ڈالرز میں خرید لیا لوری کو گھر جا کر لگنا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی عام چیچو نہیں لگتا تب ہی اس نے مختلف ایکسپرٹس کو اس کی تصویریں بھیجیں اور تب اس کو پتا چلا کہ یہ آٹھ پیس دراصل ہزاروں سال پرانا ہے یہ کینگ لڈوک کے محل میں بھی موجود تھا اور اس کو جرمنی کے ایک میوزیم سے چرا لیا گیا تھا اور یہ اس چیچو اب ایک پرانی چیزوں کی دکان میں موجود تھا اس عورت نے اس تاریخی مجسمے کو واپس کر دیا تھا دوستو اب ملیے اس فقیر سے نو سال پہلے اسے امریکہ کے شہر بوسٹن میں ایک کوڑے کے ڈبے سے ایک بیگ ملا یعنی آج کے تقریب ان ایک کروڑ روپے پانچ سال سے سڑکوں پر رہنے والے اس آدمی نے لالش نہیں دکھائی بلکہ یہ بیک فوراں پولس کے حوالے کر دیا لیکن دوستو کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی اس آدمی کو اس کی امانداری کا صلاح مل گیا سب سے پہلے تو اس کو کئی انعامات دیے گئے اور پھر لوگوں نے انٹرنیٹ پر اس فقیر کے لیے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیئے دوستو لوگوں نے اس کے لیے ڈیر لاکھ ڈالرز جمع کر لیے یعنی اس رقم سے بھی تین گناہ زیادہ رقم جتنی اس کو بیگ میں ملی تھی اس فقیر کی زندگی بدل گئی تھی اور آخر میں یہ عجیب واقعہ دو سال پہلے ایک فیملی کو گاڑی چلاتے ہوئے سڑک کے درمیان میں ایک کودے کا تھیلہ ملا انہوں نے جب اس تھیلے کو سائٹ پر کرنے کیلئے کھولا تو ان کے ہوش اڑ گئے دوستو اس تھیلے میں ڈس لاکھ ڈالرز موجود تھے یعنی تقریباً بائیس کروڑ روپے یہ پیسے چھوٹے چھوٹے لفافوں میں رکھے ہوئے تھے ان میاں بیوی نے فورن پولیس کو اطلاع کر دی تو وہ پتا چلا کہ یہ پیسے پوسٹ آفیس کی ملکیت تھے لیکن یہ سڑک کے بیچ میں کیسے پہنچے کوئی نہیں جانتا تھا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی